رمضان کا سمان بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته أن خلقكم من طراب ثم اذا انتم ومن آیاته أن خلقكم من طراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاته أن خلقكم من طراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاته أن خلق لكم من آفصكم ثم ازواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم ثم ازواجا لتسكنوا تقوروا اليها واجعل بينكم مودة ورحمة موسیقی موسیقی إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم وَصَدَقَ رَسُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ ماشاءاللہ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اب تم انسان ہو جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے تمام حاضرین تمام ناظرین جہاں جہاں بھی سما ٹی وی کی یہ ٹرانسوشن دیکھ رہے ہیں ان کو میرا السلام علیکم سما ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم مدیہ آپ کو بھی السلام علیکم والیکم السلام احسن آپ کو اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ تمام تر لوگوں کو جمعہ مبارک آج ایک مبارک دن ہے اور اس مبارک دن کے صدقے میں ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری تمام تر مشکلات کو حل کر دے اور کیوں نہ حل کرے وہ رب جب انہیں تو واسطہ ہی اتنا پیارہ دیا جارہا ہے اور ایسی ہستی کا واسطہ دیا جارہا ہے جن کے صدقے میں اللہ پاک نے یہ دو جہاں قائم کیا بالکل اور جو میں کی آپ نے خاص بات کی تو ویسے تو ہم ہر دفعہ یاد دہانی خود کی بھی ہوتی لوگوں کی بھی اس طرف توجہ دلواتے ہیں کہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہے اس کا ہر دن ہر لمحہ ہر گھڑی ہر سات یعنی ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور پھر جب اس میں جمعہ آتا ہے تو جمعہ کا دن تو ویسے بھی مسلمانوں کے لیے اس کو عید کے دن کی مثال دی گئی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کی اگر بارش کریں اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آج جو ہے خاص اگر ہم سلام پیش کریں گے تو ہمارا نام لے کر کے ان تک پہنچایا جاتا ہے وہ خود سنتے بھی ہوں اور ہمیں جواب بھی دیتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج آپ سب لوگ جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں ہم اس شو میں بھی اور آپ سے بھی ایک گزارش ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ درود و سلام ضرور پڑی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا ٹاپک آج کا ٹاپک ہے آج کا ٹاپک ہے اس سے پہلے لیکن آپ نے کہا کہ وہ خود سنتے بھی ہیں وہ تو رحمت العالمین ہے تو آپ ان سے کسی بھی دن کسی بھی پہر آپ ان کو جب بھی پکاریں گے وہ آپ کو جواب دیں گے کیونکہ وہ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں تو ان کے فضائل میں سے ایک بات ہے کہ وہ بھی آپ کو مسلسل سن رہے ہوتے ہیں بالکل بالکل مدیہ یہ باتیں ماشاءاللہ آج ہم اپنے علماء سے بھی کریں گے لیکن آج کا ٹاپک بڑا سپیشل ہے کیونکہ وہ ایک سوشل ایشو پہ بیس ہے ٹاپک جو کہ شادیاں جو ہم یقیناً کرتے ہیں رسول خدا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ایسے ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور جو میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے تو یقیناً نکاح میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور یہ حکم بھی ہے اور جس طرح آپ نے آیت ابھی سنی اس میں صاف اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے تمہاری جنس میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تمہیں راحت ہو سکون ہو اتمنان ہو تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے بنایا ہے اس دنیا میں لیکن لیکن آج جو ہم ان شادیوں کو جس طرح سے میسیوز کر رہے ہیں اور جو اس میں خرافات جو چیزیں ایڈ ہم نے کر دیے معاشرے میں جہیز کا لین دین اور حق مہر کی بات بھی آج کریں گے اور اس کے علاوہ جو اتنا زیادہ خرچہ کرتے ہیں خرچہ کیونکہ دیکھیں شادیوں کے اب جو ایونٹس ہوتے ہیں آپ لوگ خود بھی دیکھتے ہیں وہ ہوتا یہ ہے کہ جی اب پہلے تو تین دن کے ایک ایونٹ ہوتا تھا اب وہ ایونٹ چلا گیا ہے جی دس پندرہ دنوں پہ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر شخص کو کیونکہ سوشل پریشر اتنا موجود ہے یہ جو سوشل میڈیا پہ ہر چیز کو دکھانے کا اور یہ مسلسل کونسٹن ایفٹ کرنے کا کہ ہم تو بہت زیادہ خوش ہیں اور ہمارے پاس اللہ پاکی دیوی یہ نعمت بھی ہے یہ نعمت بھی ہے اور ہم تمام تر نعمتوں کو انجوائے کریں تو اس کی وجہ سے لوگ شادیوں کو بہت زیادہ توالت دے رہتے ہیں ایونٹس کو بہت زیادہ توالت دے رہتے ہیں اور ہوتا کیا ہے مجھے کہتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھی شادیوں کے ایونٹس زیادہ دنوں کے ہوتے ہیں اور وہ شادی کم دنوں چل پاتی ہے ایک ہم نے پیکش تیار کے سوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں شادی میں ہونے والی بیجا رسومات ہمارے معاشرے میں سرائیت کر گئی ہیں یاد رہے کہ اسلام میں نکاح اور ولیمہ کے علاوہ کوئی اور واجبات نہیں کہ جو شخص شادی اسلامی تعلیمات کے مطابق کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شادی میں برکتیں عطا کرتا ہے شادی اور بیجا رسومات آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں جی تو سیگمنٹ دین کی بات میں ہم بات کریں گے ہمارے علماء کرام موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ جواد عبدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راتھوڑ صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمونہ آبابی اور کامراملی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اسلام علیکم آپ کو بھی سلام اور جمیل بھائی آپ کو بھی جواب ہے آج کا ٹاپک بڑا سپیشل ہے کیونکہ معاشرتی اصلاح جو ہے وہ آپ سب پہ بھی ہم سب پہ بھی لازم ہے سپیشلی جب ہم ایک چینل پہ آتے ہیں تو کوئی ایسا پیغام جائے جو کہ بہترین ہو اور لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے ایک سوال جس سے میں آغاز یہ کرنا چاہوں گا کہ اسراف کرنا خرچ کرنا بہت زیادہ خرچ کرنے کے لیے تو ویسے اسلام میں منع کیا گیا ہے لیکن جب ہم یہ ولیمہ نکاح جو بھی دعوتیں کرتے ہیں ویسے تو نکاح میں تو شاید دعوت ہی نہیں ہے کسی کے لئے اپنی فیملی ہوں اس میں ہم جائیں گے اور رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے جو نکاح کی وہ مسجد میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑی آسانی ہے لیکن آج کل جو یہ خرچہ بڑھ گیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ جمیل بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علیکہ يا رسول اللہ وآلہ وآلہ آپ کے واصحابی کا یا حبیب اللہ دیکھیں کہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک فطری عمل ہے نکاح کرنا اور آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فطرت سے محبت ہو نکاح کرے اس لئے کہ نکاح میری سنت ہے اور فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھائی ایمان بچا لیا اور آدھائی ایمان کے لیے اللہ سے ڈرتے رہو تو نکاح ایک فطرت انسانی کا تقاظہ ہے لہذا جو جو چیز انسانی فطرت اور جبلت میں ہو اس کے اسٹنکٹ میں ہو اس کو آسان اور سہل بنانا چاہیے اور دین اسلام نے اس کا پورا پورا احتمام فرمایا لہذا آپ یہ دیکھئے کہ وہاں پر نہ عمروں کا تفاوت میں کوئی فرق پڑتا تھا وہاں پر نہ کوئی باقاعدہ اس طریقے سے صاحب بہت زاری لگزری جو ہے وہ نکاح میں ہونا ضروری ہوا کرتا تھا وہاں پر تو بہت سمپل تھا وہاں پر دیکھئے کہ متعلقہ خواتین سے کسرت کے ساتھ نکاح ہو رہے ہیں بیواؤں سے نکاح ہو رہے ہیں اور کمارے کر رہے ہیں وہاں پر کوئی کسی قسم کا کوئی امتیاز اور پریولیج نہیں ہے لیکن آج ہم نے جو صورتحال بادائی ہے اس کا علمیہ یہ ہے کہ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اب شادیہ شادی نہیں رہی بلکہ باقاعدہ آسکر ایوارڈ بن گئی ہے ایک پی آر ایوینٹ بن گیا ہے بہت بڑا کیا جسا مادینہ نے کہا کہ ایوینٹ زیادہ ہیں اور وہ شادی چلتی پہلے ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ گلی کے اندر کچھ لوگ آئے اور ٹینٹ لگایا اور سستا کام ہو گئے اور چھوٹ گئے اب باقاعدہ لون بن گئے پھر بینکیوٹ آ گئے پھر بینکیوٹ کے اندر اپنی ضرورتیں ہیں دولن کو انٹر ہوں گے اس کے لئے آپ یقین جئے انٹری پچاس ہزار سے کم نہیں ہوتی اور بعض اوقات تو میں نے یہ دیکھا کہ جو اسٹیج بنتے ہیں اس فریچ فلاور کے وہ کم از کم آٹھ سے دس لاک روپے میں گارنٹی کرتا ہوں ہمارے وہ باسی جو ڈیفنس میں رہتے ہیں جو گلشن اقبال میں جو سائٹی میں رہتے ہیں اگر وہ اسلام کے مطابق نکاح کرنا شروع ہو گئے تو غریب غربہ کی زندگی آسان اور سہل ہو جائے جمیر بھائی خواتین کے کپڑوں پہ مرد ہزار کے کپڑوں پہ بھی لاکھوں روپے وہاں پر آ جاتے ہیں پہلے جو ایک سوشل پریشر ہے کہ آپ نے قصے میک اپ کر رہا ہے وہ ڈیڑھ لاکھ کا میک اپ وہاں پہ تو بس لوگوں کو ابھی بتانا ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کے ہے اور اگر حیثیت کی والے سے بات کریں تو میں ساؤں گی کہ یہاں پر ہم جناب خدرشت القبرہ کے والے سے بات بھی کریں کہ ان سے بڑھ کے تو کسی کی حیثیت نہیں ہو سکتی نہ ان سے بڑھ کے کسی کے پاس مال اور دولت اس دنیا کا ہو سکتا ہے وہ اور آپ دیکھیں جو ان کی والدہ تھی جو کہ اتنی جن کو ملکت العرب کہا جاتا تھا جب ان کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو وہ بھی نہایت ہی سادگی سے وہ میں چاہوں گی اس سوالے سے بتائیں گا کیونکہ دیکھیں یہاں پہ لوگوں کو یہ ایک بھی ہماری تو یہ حیثیت ہے ہمیں تو لوگوں کو دکھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جیسے کہ کنوک صاحب نے بیان کیا کہ یہ ایک فطری اور ایک جبلی عمر ہے اور ایک نیچرلی پروردگار نے یہ رکھا ہے لیکن ہم نے اس کو اتنا زیادہ مشکل کر دیا اتنا زیادہ ہم نے اس کو کو کمپلکیٹڈ کر دیا ہے کہ آج کے زمانے میں غریب جو خاندان ہے نا وہ تو دس بار پہلے سوچے گا کہ میں یہ کروں گا نہیں کروں گا بلکل میں جو ہے کارٹ آپ بینکوٹ تو بہت بات کی بات ہے نا کارٹ کیسا بنے گا کارٹ پر دس تفسر ہوں گے حالانکہ دعوت ہی دینی ہے اب تو وہ فیزیکلی جا کے دینے بھی ختم ہو گیا دیکھیں میں جملہ اور کہہ دیتا ہوں میں نے کل ایک جملہ کہتا ہے شہد وہ ترقی کی دور میں ہم اتنا آگے نکل گئے کہ ہم نے اخلاقی اقدار کو کھو دیا ہے پہلے دعوت خوشی کی دینے جاتے تھے اب حضرت واتس اپ ہمارے سامنے پہلے اور اسے پوچھا جاتا ہے پہلے آپ برے تو نہیں مانیں گے نہ آپ کو بھیج دوں اب وہ کیا برا مانے گا اب کتے کنسوم بھی کرے کہ آرہے ہیں اس کو بھیج دیں گا بہرحال اس میں پہ لوگوں کی اپنی اپنی ہوئے اب واتس اپ والے پہ لوگ سوچتے ہیں جائیں نہیں جائیں دوسری بات یہ دیکھئے سادگی کو ملحو سے خاتر اب لوگوں کی کیا کومنٹس ہوتے ہیں ہمارا ایک ہی بیٹا ہے تو اب ایک ہی بیٹا ہے تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ پورا پاکستان بند ہو جائے اس دن اور اس دن کسی کی شادی نہ ہو سی بوسی کیوں ہماری ایک ہی بیٹی ہے ہم تو حسرت پوری کریں گے تو آپ یہ سوچیں آپ کی ایک بیٹی پہ آپ حسرت پوری کر رہے ہیں جس کی چار بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ تو دب گیا وہ تو ختم ہو گیا وہ قرضیں لے کے زندگی پر قرضیں دار سکتا میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی باقاعدہ طور پر اور بہت اچھا جملہ گارڈوک صاحب نے کہ جب تک عمرہ کی طرف سے امیروں کی طرف سے جب اللہ نے نوازا ہے ان کے ہم مال پہ بھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ان کو اللہ نے حلال دیا ہے وہ خرج کریں لیکن ایسا اعتدال میں رہ کر کہ دوسرا جو ایک میڈل کلاس طب کا ہے جو کہ اب کرونا میں لور کلاس آ چکا ہے میڈل بھی نہیں رہا ہے میڈل کلاس بھی نہیں رہا ہے لوگ پہلے کہتے تھے کہ حالات خراب ہیں ہم تو ہمارا ملک بیٹھ رہے اب وہ لیٹ چکا ہے ملک آپ کا حالات اتنے ختم ہو گئے ہیں ایکونمی آپ کی جا چکی بیچے اس کو آسان کریں بات بڑی سب لیکن لوگوں پر ایچید آسان ہو جائے ہیں بلکل صحیح ہے بات کی لیکن اب وہ بلک کومیڈی ہوگی ملک کی جو ہماری کانومی کی سیٹویشن ہے لیکن بات بلکل اچھے کہ میمونہ آپ پہ آپ بھی دیکھتی ہیں اور ہم بھی جاتے ہیں اب وائٹ ایکونمی کے بجائے ہمارے ملک میں بلک ایکونمی زیادہ ہے صحیح اللہ بس کرم اپنا کرے میمونہ آپ سے بھی بات کریں میمونہ پہ یہ بڑا ایک خوبصورت پہلو ہے پشادی اور نکاح کے جس طرح انہوں نے بتایا اس کے بارے میں لیکن ہم دین اسلام میں تو کچھ اور دیکھ رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے تم کچھ اور سیکھ رہے ہیں صحابہ کرام سے تم کچھ اور سیکھ رہے ہیں لیکن عمل ہمارا کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے سیکھ کہاں رہے ہیں سیکھ ہی تو نہیں رہے لب ہمارے سامنے سیرت پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں کا آپ امہات المومنین کے اور تمام صحابیات کے اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ ہماری جو دادہ پر دادہ تک بھی یہ چیز بہت سادہ تھی صرف نکاح ہوا کرتے تھے کبھی مسجد میں کبھی گھروں میں بزرگوں کی موجودگی میں اور اس کے بعد ولیمہ دھوم دھام سے ہوتا تھا اور شررن ہے بھی ولیمہ کی دعوی ٹھیک ہے اب یہ مہندی رخصتی شہندی بھی آگئی ہے مائیوں اوبرٹن پتہ نہیں کیا کیا نام جو ہیں مجھے معلوم بھی نہیں اور پھر یہ جو لاکھوں کے جوڑوں کا تذکرہ کر رہی تھی اور یہ جو پارلر کے اور وہ جو بھائی ڈیکوریشن کی بات کر رہے تھے یہ سیدھے سیدھے نکاح کو مشکل کرنے والا وہ کام جو دنیا میں سب سے زیادہ برکت والا پہلا رشتہ ہے اور اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس میں اپنا نام کا لحاظ کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اتنا مشکل اور کنفیوزنگ کر دیا ہے کہ اسی کے برکت والے کام میں سوز آبا کرت میں آجاتے ہیں اس برکت والے کام میں نحوصت تو آپ خود ہی ڈال کر بھیج دیتے ہیں سر پر رکھ کے سایہ بنا کر بھیج دیتے ہیں ملہا وہ زندگی میں کہیں نہیں ہے وہ بس یہ رسمن ہے اور آپ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے لوگ کرزہ بھی اٹھاتے ہیں ساری زندگی وہ کرزہ دیتے رہتے ہیں یا پھر اپنا گھر چھوڑ کے بہتر گھر میں آتے ہیں کہ یہاں رب رشتہ ہونا ہے اور ہم نے دوسروں کو دکھانا ہے یہ فروڈ کے ذمہ میں بھی عادت ہے آپ لوگوں سے جھوڑ بولتے ہیں کہ یہ مار اپنا گھر ہے بلکہ آپ قرائے کی گھر میں ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بتائیں لوگ بہت زیادہ جو جال سازی میں لوگ کرنے ہیں اپنے جال سازیاں کرتے ہیں رشتہ ہونے کے لیے اور میں نے ایک نوجوان سے امریکہ میں سنا اور مجھے افسوس بھی ہوا اس نے کہا کہ آج کل سب سے آسان شادیہ بھاگ کر کرنے والی شادی ہے لڑکی لڑکا انڈرسٹیننگ سے شادی کر لیں سب خرچوں سے بچ جاتے ہیں تو میں مطلب اس نے بڑی خلوص کے ساتھ یہ حل بتا رہا تھا بچہ تھا کہ ریجسٹر ماریج کر لیں اور سارے لبازمات مطلب بڑوں کو بیچ میں ڈالیں گی جو اتنی رسمیں کیونکہ یہ سب بڑوں نے ہی رائج کیا مطلب سسرال کو دینے والے تحائف ہو گئے بلکو لیکن میرے خلال سے جو اللہ پاک تھی جو کوویڈ کا جو ٹائم آتا جمیل بھائی آپ میری بات سے متفق ہوں گے کوویڈ کے ٹائم میں لوگوں کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ کم سے کم تعداد میں اگر آپ لوگ بھولائیں اس میں بھی شادی اچھی اور برکت پالی ہو سکتی اور اس کے بعد سے بہت لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ہاں یہی اچھا طریقہ ہے کہ کم سے کم گھر کے لوگوں تو وہی زہرہ بہتر ہے گھر کے اندر سے گھر کے اندر سے بلکل اس بات سے ثابت ہو گئی کہ انسان جو ہے بالآخر یا کسی خوف سے اچھا کام کرتا یا شوک سے آپ کو انویزیبل اورگینزم تھا جو کہ مائکرو اسکوپ سے بھی آپ کو نظر نہیں بڑا مشکل سے نظر آئے آپ اس کے خوف سے آپ نے سب کچھ ترک کر دیا تو کیا اللہ تبارک و تعالی جو خلاق ہے ساری انسانیت کا ساری مخلوقات کا خالق ہے کیا اس کے خوف سے اس کے احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا کسی لوگوں کی عزت رہ گئی اس میں بہت سے لوگ کوڑ نہیں کر سکتے میں نے خود نہیں نکا پڑھائیں کوڑیڈ کے دوران آپ بلیف کیجئے کسی کے گھر کی فلیٹ کی چھت کے اوپر پچیس سے چالیس افرات اور اس کے اندر نکا میں نے دعا کی یا اللہ اگر ایسا ہی سب کچھ ہو جائے سب کے ساتھ ایسا ہی ہماری سادگی سے نکا ہونا شروع ہو جائے سیکھنا چاہیے اور میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں میں یہ سوچتا ہوں کہ لڑکے لڑکا ہے جو نا آج اس کے لئے بھی نکا کرنا ناممکن ہو گیا ہے پہلے لڑکیاں پونر میں جاتی دی اب لڑکیوں کو بھی جانے ضرورت ہو گئی پھر اس کو اس کو بری بھیجنا پڑتی ہے اس کو سونا بھیجنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بینکیوٹ کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اس کو کھانا کھلانا پڑتا ہے یہ بہت سارے لوازیمات ایسے آگئے کہ لڑکے کے لئے اتنی مشکل ہے تو میں خوف کھاتا ہوں کہ لڑکے والوں کے لئے کتنا مشکل ہوں ایک بات جو میں لازمی کرنا چاہتا ہوں اس دن بھی آپ سے اس بات پر ہم ڈیٹل میں کہہ دیتے ہیں جہیز کا دینا دین اسلام میں جو اب جس طرح آپ نے لوازیمات بتایا اور جہیز کا نام سن کے اور جو باپ ہوتا ہے بیٹیوں کا جو باپ ہوتا ہے اس کی تو زندگی کا آغاز اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ تبی سے شروع ہو جاتا ہے سوچنا کہ میں نے جہیز میں بچی کو کیا دینا ہے اور یہ ہمارے معاشرے بہت زیادہ ہے اس پہ ضرور ہم سوال بھی کریں گے اور اگر آپ لوگ بیچ پہ شامل ہونا چاہتے ہیں میں کال کیجئے لیکن ایک چوٹا سا بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہے یہ رمضان کا سما بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج ہم بات کریں ہیں جو آج کل ہمارے شادی بیا کی جو رسومات ہوتی ہیں اور ان پر جتنا پیسہ خرچا جاتا ہے اس حوالے سے کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ جو افورٹ کر سکتے ہیں وہ پیسہ تو خرچتے ہیں لیکن وہ تمام تر لوگ جو کہ نہیں افورٹ کر سکتے ان کے لئے بہت زیادہ یہاں پر مشکل ہو جاتے کیونکہ وہ ایک سٹانڈرڈ سیٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز کیونکہ بہت سارے خواتین یہ بھی پوچھتی ہیں کیونکہ ہم شادی کے حوالے سے بات کریں تو اکثر ایسا ہوتا ہے میں چاہوں گے کہ علامہ صاحباب اور جمیل بھائی آپا بھی ہماری رہنمائی کی جائے گا کہ لڑکیوں کے اچھے بر کی تلاش میں شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو لڑکی اچھی پڑی لکھی ہوگی سپیسیفکلی اگر آپ سادات میں اس میں بات بھی کریں تو اس میں ہوگا کہ چلیں اچھی لڑکی پڑی لکھی ہے اس نے ایل ایل بی کیا ہوئے وہ ڈاکٹر کی تو اس کی بھی خواہش ہوگی کہ لڑکا اچھا پڑا لکھا ہو لیکن اگر ان کو ویسا بر نہ ملے اتنا پڑا لکھا نہ ملے تو پھر ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں کی شادی لیٹ ہو جاتی ہے اور پھر ٹائم نکل جاتا ہے تو اس حوالے سے پہلے میں چاہوں گے جمیل بھائی آپ نیرائی جائے کہ میں آپ سے ارسکروں گے مدیہ یہاں پر اسلام کی تعلیم یہ آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزوں کی وجہ سے کسی خاتون سے شادی کی جاتی ہے اس کا حسن یا جمال ہو اس کا مال یا دولت ہو اس کا حسب و نسب ہو یا اس کی دینداری ہو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں فوقیت دینداری کو دینا چاہیے کہ وہ دین کے لحاظ سے کیسی ہے وہ باپردہ ہے باحیا ہے اس کی عصمت ہے اس کے عدب ہے اخلاق ہے اٹھنا بیٹھنا کیا ہے پچھلے زمانوں میں یہی دیکھا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دیندار اور شریف النفس ہے تو اس سے ضرور شادی کرنا چاہیے اور اسی طرح بعض ہماری بچیاں ہیں اور آج کل پہلے تو پتہ تھا جہاز کتنا لائے گی اب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا پڑھ کر آئی ہے اور کتنا کمائے گی کمائے گی یہ بہت ہے لہذا اب یہ بھی آگیا تو بچیوں کا پڑھنا بھی ان کے لئے رحمت بھی ہے اور زحمت بھی بعض وقت ٹھیک ہے نا تو بچیاں جو پڑھ کر آتی ہیں تو اب اس کی تعلیم بھی دیکھی جاتی ہے پہلے قد کاٹ ناک نقشہ تھا اب تعلیم بھی ہے حسب و نصب بھی ہے جہاز کتنا لائے گی تو ڈے بائی ڈے ہم اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے مشکل بناتے جا رہے ہیں اسلام نے تو بڑی آسان اور سہل زندگی ہماتے کی اسلام جو ہے پریکٹیکل ریلیجن ہے لیکن ہاں کفو کے معاملہ ضرور ہے جسے سید ہے تو ظاہر ہے وہ سید سید ہی کو چاہے گا اور میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انہا آتین اکل کاؤسر کی کسرت آتا فرمائی ہے جگہ جگہ پر سعادات کرام موجود ہے لہذا ان کی شادیوں کے اندر اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات نہیں آنی چاہئے نہیں آتی ہوں گی لیکن باقاعدہ اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا لیکن ہے کہ کراچی والی بچی ہے وہ کسی دیہات میں جائے جی ہے جی ہے یہ بھی دیکھنا چاہی ہے یہی تو بات ہے اچھا جی سمینہ ہمارے ساتھ کالرس لگلندن اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی سمینہ صاحب جی سمینہ بیت بات کر رہی ہوں لندن سے جی 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 احسن بھائی اور مدیا آپ کا پروریم بہت اچھا ہے بہت اپردرس پروریم آپ کو کرتے ہیں بہت شوق سے دیکھتی ہوں اچھا مجھے علماء سے یہ بات کرنی تھی کہ ریکھیں شادی تو ماباب اتنا خرچہ کر کے کرتے ہیں ساری بچیوں کے اتنی خرچے کر کے شادی کرتے ہیں مگر یہ کہ شادی جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ شادی کر دیتے ہیں ماباب اتنا خرچہ کر کے مگر جو ہے نا میرے ہزبنڈ کے ساتھ مطلب میرے ساتھ ایک پابلم ہے میں شیئر کرنا نہیں چاہ رہی تھی مگر میں شیئر کر رہی ہوں کہ میرے ہزبنڈ اپنی بھتیتی کے ساتھ انوالف ہیں اور ماباب دیکھے اتنی خرچہ کر کے شادی تو کرتے ہیں پر میں کیا بتاؤں میرے ہزبنڈ اتنا زیادہ مطلب انوالف ہیں ان سے اور میں سب چیز ان کے جانتی ہوں کہ ان کی کیسے تاریخ مجھے میری بہن بہت ایک عجیب سوسائٹی میں تو آج کل ہم بہت عجیبی باتیں سنتے بھی ہیں اور یہ بہت ہی ایک بہت سنکے اگر ہم اتنی تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو پاک رشتے بنائے کیا کہیں گے آپ علامہ صاحب اس بات پر بسم اللہ رمائنہ دیکھئے ہم جس گفتگو کے سراؤنڈنگ میں بات کر رہے تھے اس کے جو اثرات اس کے جو افیکٹ اس میں سے ایک جو ابھی ہم شادی کے والے سے بات کر رہے تھے اس میں سے ایک جو اس کا منفی اثر نکر کر آتا ہے وہ یہ ہے آج ہم نے شادی کو دیکھئے آج ہوتا کیا ہے میں بڑا کھل کے بات کروں گا اس لئے کہ یہاں لگی لپتی بات ہوئی تو کہاں ہوگی آج دلھن جب آتی ہے تو اس کا دلھا جس سے اس کا اقد ہونا ہے اس سے پہلے اسے کامیرمنٹ فوٹوگریفر وہ اس کے پوز بنبرا کے اس سے تصویریں کھچ با رہے ہیں باقاعدہ دو گھنٹہ پہلے 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 پہنچایا جاتا ہے تاکہ فوٹوگریفر اس کی تصویریں بنائے میں تصویر منہ کھچانے کو منہ نہیں کر رہا کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی لیڈی فوٹوگریفر آج کا ایک ساپ ہونے لگا ہے آپ ایک اچھی بات ہے آپ یادگار محفوظ کرنا چاہتے لیکن خدا رہا ایک حلال رشتے کی ابتدا میں آپ شروع میں ہی مجھے بتائیے نہ محرم کو محرم کو چھونا جائے اس کیسے ہو جائے گا اب لاکھ سریعت نے اس پہلے دروازے کو ہی بن کر دیا ہے آپ کو اجازتی نمبر ایک دوسری بات یہ ہوا دیکھیں ہم نے اس معاشرے کے اندر اس کو اتنا مشکل بنایا جتنی باتیں ہم نے کی دیکھیں ہم بینکٹس ہیں اگر آپ ایک ہزار لوگ بنانا چاہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک ہزار گھر کی چت پتون گئیں آپ کریں بینکٹ ہمیں بینکٹس سے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن وہاں جو نظام آپ نے بنایا ہوا ہے آج مکس گیدرنگ بہت عام سی بات ہے سورة نور میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف فرمایا ہے محمد مرد اور اٹھتے ہیں نگاہوں کو نیچے رکھیں لیکن آپ مجھے بتائیے مکس گیدرنگ میں جب خواتین اپنے میک اپ کے ساتھ لیباد کے ساتھ گئی ہیں کیسے ممکن ہے کہ نامحرم مرد کی نگاہ نہیں اٹھے گی اور روایت میں جملہ موجود ہے شیطان کے حملوں میں سے پہلا حملہ صرف یہ کہ وہ نامحرم پر نگاہ پڑھواتا ہے باقی کام پر سارا خود با خود ہو جاتا ہے آپ کیا کہیں گے بچاری ہماری کالر جو ہیں بڑا مجھے افسوس ہوشتا ہے رشتوں کا تقدس نہ ہونا تو بے حیائی اور میں کہتے ہوں فہاشی کی انتہا ہے ملہب انسان اگر اول تو جیسے بھائی نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقرب از زینہ بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ لیکن یہ تو بدکاری کی بھی انتہا ہے کہ آپ کا رشتہ بھی حرام ہم اتنی تقییم میں آگئے ہیں میں سوچوں کہ جن کے ساتھ یہ ہو رہے وہ کتنے ٹراما سے گزریوں گی ان کے لئے کیا ہے آگے کہ اگر ان کے حسابن ایک ایسا کام کرے ہیں جو کہ نہ تو شریعت جس چیز کی اجازت دیتی اور ان کے لئے اتنا ٹراماتائزن ہے نہ معاشا اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو ان کے لئے کیا کوئی وے آؤٹ کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اگر ایسا ہوا آپ کے ساتھ تو بہر آسکتے ہیں کہ انہیں ایسا نکاح نہیں رکھنا چاہیے مطلب ضروری تو نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شادی ہو گئی نکاح ہو گیا تو کھلانا پھلانا شوہر کی ذمہ داری اگر ہم اس کا گھر چھوڑ دیں گے اصل میں ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتی اگر یہ چھوڑ دیں گے تو پھر تو آپ اور بھی کھلی چھٹی آپ دے رہے ہیں نہیں تو اس کو آپ سزا دیمائیں آپ ایسا کریں کہ اس کے بڑوں کو اپنے بڑوں کو بیٹھا کے انہیں بتائیں دین اسلام میں کیا کہا گیا یہ بتائیں آپ دین اسلام میں تو قرآن جو میاں بیوی کے بارے میں تو یہی کہتا ہے حکم من اہلی و حکم من اہلیہ ایک اس کی لڑکی کی طرف سے ایک لڑکے کی طرف سے بڑے کو یا فیصلہ کرنے والے کو سیانے کو بٹھایا جائے اور اپنا اپنا مسئلہ بتایا جائے انہیں بھی یہی چاہیے کہ اسے بتائیں اگر وہ اس قدر بے حیاء ہیں کہ وہ گھر والوں کی بھی اسے خوفزدہ نہیں ہوتے معاشرے سے بھی نہیں ہوتے اللہ سے تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہیں کیونکہ وہ تو فارنکیشن میں مبتلا ہیں اور وہ اس کو کری جا رہے ہیں تو اگر وہ کیے جا رہے ہیں تو پھر اس خاتون کو چاہیے کہ اسے چھوڑ دے اس غلازت اور اس بے حیائی کو کیوں بردائی ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی سیریس ڈشو ہے پہلی بات تو ہی کہ میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے تھے لیکن آگیا ہے تو اب اس کو پایا تکمیل تک اس طرح پہنچا ہے میڈیکل سائنس بڑا ترقی کر گئی ہے اگر وہ خاتون صحیح ہے تو انہیں اپنے شوہر کے خلاف جانا چاہیے تھانے میں اپ آئر اس کا ڈین اے تیسٹ اور اس کے بعد اگر ایسا ہو جائے تو دونوں کو آگ کی بھٹی میں ڈال دینا چاہیے اس لئے کہ کل قیامت میں جہنم میں جائیں گے تو اس دنیا میں بھی ان کو جہنم میں ڈال دائیں اس لئے کہ یہ محرمات جو ہیں ان رشتوں کی طرف کوئی سوچ نہیں سکتا اسلام کوئی مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا اپنی بہن بیٹی بھتی جی خالہ مامو یہ سارے وہ رشتیں جو خون کے رشتیں ان کی طرف نظر جھک جاتی ہے اگر ان کی حرومت کو یہ یہ یورپ نہیں یہ مسلمان ہے آج بھی ہمارے پاس یورپ کتنا کوئی لگزری گاڑیاں نہیں ہیں ان کی طرح اچھی سڑکیں نہیں ہیں ان کی طرح اچھے چیزیں نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس آج فیملی اسٹرکچر موجود ہے وہ اسلام کی وجہ سے وہ دین کی وجہ سے لہذا آپ نے آیت پڑھی اس کے آگے آیت حرمت ہے جس میں بتایا گیا کہ تمہارے محرمات کون کون سے ان کی طرف نگاہ کرنا ان کی طرف دیکھنا میں سمجھتا ہوں اسے بلکل جس طرح سدا ہے تو بے شمار ہے لیکن اس کی سدا آگ ہے یہ میں آپ کو گارنٹی سے بلتا ہوں اسے آگ میں ڈالنا چاہیے اسے پاسین سے آگ میں ڈالنا چاہیے بہن بچاری تنگ تھی ان کو اچھی بات ہے کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا اور پہاں لیکن ان لوگوں نے ہم سے مشورہ کرنا چاہرہ ان لوگوں نے ہم سے پوچھے ان لوگوں نے اسے پوچھے کہ یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں رکھتے ہیں ان کو شرم آتی ہے لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ان کی آئیڈنٹی کیونکہ سامجنی آرہی ہے اور نام سے کیا پتا چلتا ہے لیکن وہ شیئر کر رہی ہیں تو میرے خواہل سے ان کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ نکاہ سب سے پہلے نکاہ بھی ایسے شخص کے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہیے نکاہ نہیں رکھنا چاہیے نکاہ نہیں رکھنا چاہیے اس لئے کہ اس شخص نے ایسا عمل کیا ہے جو اسلام کا حرام قطعی ہے لہذا ایسی صورت میں اسے اس کے پاس ڈیورس لینا چاہیے خلا لینا چاہیے اور صرف وہ شخص انوالو نہیں ہے وہ خاتور جو نیمنٹ شیم کرنا چاہیے وہ دونوں کا ارتکاب ہے لیکن چونکہ وہ رشتہ جو بتایا گیا اس میں ڈیفینیٹلی وہ بڑا ہوگا وہ چھوٹی ہوگی لہذا ان دونوں کا سزا تو ایک ہے لیکن موٹیویشن کہاں سے آئی اس لئے اسلام نے فرمایا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو محرمات کے سامنے بھی آئے تو ایسا لباس پہنو جس پہ تمہاری کسی کی محرم کی نظر بھی نہ پڑے لہذا ہم نے اسلام کی کم مانی ہم اسلام کو مانا ہم نے اسلام کی نہیں مانی اسلام کی مانے تو آپ یقین جانی ہے گھر تو کجا آپ اگر کسی شہر میں بھی جائیں تو کسی مرد کی حمت نہیں کہ وہ نظر اٹھا کر آپ دیکھیں لیکن اگر ہمارے خواتین ایسا لباس پہنے اور اس طریقے سے نکلے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ فتنے اور فساد کی علامت ہے وہاں پہ یہ بات بھی تو ہوتی نا کہ بندوں کی بھی تو آنکھوں کے پردے کا ذکر بار بار عورت کو ہم حیاء کا درست سیرے تو وہ آدمی پہ بھی تو پردہ اس کا بھی پردہ ہے اس کی آنکھوں کا بھی پردہ ہے پردے کے معاملے میں عورت ہے اور چوری کے معاملے والسارق والسارقہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کا ذکر ہے مرد چوری ہے لہذا وہ چیز ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد ہو یا عورت ہو ہم اس بحث میں جائے بغیر دونوں کے اوپر شرم اور حیاء لازم ہیں لیکن خواتین کو جو ہے وہ بہرحال جو شریعت نے کہا ہے جس طرح ہے وہ اس طریقے سے اگر ہو جائے اور دیکھیں معاشرے کے اندر سارے حسن بھائی آپ کی طرح نہیں ہوتے ہماری طرح نہیں ہوتے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی عصمت اور حیاء اس کو برقرار رکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور پھر نیٹ کے اوپر جانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اتنی اتنی غلیص چیزیں دستیاب ہیں وہ بچہ جو کہ بارہ سال کے اندر پیوبی کے ایج پر پہنچتا تھا آج وہ نو اور دس سال میں پیورٹی پر پہنچا تھا لہذا ایسی صورت کے اندر اتنی خرافات وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لہذا اب وہ چیزیں میں آپ کو کیا بتاؤں جی ایک صاحب بتا رہے تھے صاحب میڈیا پر جاؤ تو وہاں پر جناب باقاعدہ ہیڈنگز لگی ہوتی کہ جناب باپ اور بیٹا ماں اور بیٹا اور یہ اور وہ اس طرح کی چیز ہیں تو ایسی چیز وہ دیکھ کر ہمارے زہروں کو بچوں کو پراغندہ کیا جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کو روکنا ہم سب کی والدین کی بھی ذمہ داری ہے گھر کے بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے اور پھر ماں کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کے لئے بیٹا تمہارا باپ آئے اس سے پہلے آنے کا وقت ہو گیا ہے اپنے سر پر دپٹا اڑ لو لباس درست کر لو باپ کے سامنے آیا آپ یقین جانیے ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے ہوتا رہا ہے لیکن اب آئیسہ آئیسہ جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بیویاں ہوتی تھی جب سسر آ رہا ہے تو وہ اپنی اڑنیاں جو یہ ذرا اس طرح کر لیا کرتی تھی ٹھیک ہے نا ان کا احترام ہوا کرتا تھا تو یہ وہ احترام ہے جسے آج ہم نے فراموش کر دیا باپ آ رہا ہے تو بیٹیاں لیٹی ہوئی ہیں سامنے اس کے سامنے بے عدبی بھی ہے اور ظاہرے کے باپ کے سامنے یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ تم اپنے لباس کو درست نہ کرو ویسے رہو تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے محرمات کے رشتے ہیں یہ ہماری اسلامی عظمت کو جاگر کرنے کے اگر ہم نے یہاں پر ہی نقب لگا دی اور یہ چیزیں دیکھیں ہم نے مغرب کے ساری چیزیں سیکھ لیے ہم نے ان کا ہیپی نیوئر بھی منانا ہے ہم نے ویلنٹائن بھی منانا ہے میں سب کچھ کرنا ہے میں کہتا ہوں مغرب سے سیکھنا ہے تو علم سیکھو تعلیم سیکھو فن سیکھو حضور نے فرمایا حکمت مومن کا سرمایہ ہے جہاں سے ملے اس کو لے لو لیکن کیا ہم نے خرافات وہاں سے لینی خدا کے لیے سملیے 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 اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب نہ جمع اور اچھی کوئی چیز ہے ہم جہاز پہلے بھی سوالے سے بات کریں گے میں یہ اچھا کہ جہاز پہلے جانے سے پہلے میں نے سوال بھی کیا بہت سے لوگ سن رہے ہیں اور سپیشل جو سن رہے ہیں جن کی شادیاں گھروں میں ہونے والے ہیں اور بہووں کے جہاز کا انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے ایسر لوگوں کی خواتین کی شادیاں لیت ہو جاتی ہیں میں کتنی ایسی لڑکیوں کو جانتی ہوں جو آپ کو مومن میکسجزوں کیا فرمائے اور اس کے لیے وہ جاتا جہاز جمع کرتے ہیں اس کے لیے لیے جانسی کے لیے مطلب ہے ایک عمی ہے ہمارے پاس وہ آیا اور کہنے لگے کہ ہماری بیٹی کی شادی اور پہلی بیٹی کی شادی میں گھر بکا یعنی آپ سوچیں کہ پہلی بیٹی کی شادی میں گھر بکا دوسری بیٹی کی شادی میں بھی وہ قرضدار ہوئے اور تیسری بیٹی کی شادی کے لیے وہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھا تھا اور اس کو بیمار ہوگیا زائر ہے سچے ہرٹ ٹاک کا سکتا ہے اور دوسرے اشتائی کیونکہ وہ اتنا پیسہ کہ وہ پہلی بیٹی نے کہا کہ پہلی بیٹی نے کہا کہ پہلی بیٹی نے کہا کہ پہلی بھی ہوا کہ میں یہاں دیکھیں کہ چاورا ہے تو مجھے بھی جزیز ہے جب آپ نے اتنا دکھایا کہ پہلی بیٹی پہ ہم اتنا کرسکتے ہیں تو باقی سسترابال بھی دیکھنے بھی اس نے پہلی کو تو بہت دیا اب دوسری کو بھی دیئے مالاما صاحب یہ تو بچیوں کے یہ تو ماباب پہ بھی آجتے ہیں کہ وہ بھی دیکھیں کہ جتنی چادر ہو آپ پہلائیں آپ کو لگتا ہے کہ اگلا آپ کے سٹانڈرٹ کا نیاں مات کرے مابی شادی بلکل ایسے ہی دیکھیں میں سمجھتا ہوں آج کال ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اپنے جو بیٹے کو نا وہ ایٹی ایم کارڈ بنا لیا ہے کہ اس کے دریئے سے ہم جاہیز گسیتنا ہے میں یہ کہہ چکا ہوں یہ بات کہ جب رشتوں کی افتداد ہے کہ شادی مبارک رشت ہے اس کے افتداد ہی لالا چھونا ہے تو وہ شادی چل گئی پھر ہمارے پاس دسیوں کے ساتھ میں جو اور کہتا ہوں میں جاہیز میں سونا چڑھا دیا ہیرے چڑھا دیا سب کو چڑھا دیا چھ مہینے بعد شادی ناو اتر گئی اب وہ ماباب پوچھنا ہے کہ مولانا جاہیز کا کیا ہوگا اب یہ مسئلہ شرکیات رکھنے پہلے دیں کہ جاہیز اگر آپ نے اس نیت سے دیا ہے کہ ہم لڑک جاہیز دے رہے تو تو آپ جاہیز کی پھوٹی گوڑی کا اس سے تعاون نہیں کر سکتے کہ واپس دیں جاہیز ہمیشہ آپ اس نیت سے دیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو توفہ دیا ہے ایک عرامہ صاحب معذر چاہتا ہو جاہیز کیا جائز ہے لیگل جتنا مطلب کس طرح لیگل ہے یہ اسلام دین میں کس طرح جائز ہے یہ بتا ہے ایک جملے میں آسان کروں دیکھیں کہ جاہیز کا لفظی معنی جاہیز جاہیز سے لفظ نکلا ہے عربی کا لفظ ہے اسلامی روایات میں اس کا تذکرہ ہے لیکن جاہیز سے مراد وہ ٹرک بھر بھر کر اور لکجری سوفار سیٹ اور یہ سب جو مانگا گیا نا اس کی باہر شریعت میں گنجا ہے جاہیز سمراد یہ ہے کہ ضروریات زندگی گزارنے کے ضروری ضروری سمان جو لڑکا اپنے ہی پیسے سے لڑکی گھر میں لاکے ڈالے گا جناب سیدہ کے نکا کی ہم حوالہ دیتے ہیں خود مولا ہے کائنات ہی کہ زرہ سے بیش کر وہ سمان لائے گیا بلکل 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 یہ لڑکا اپنے پیسوں سے لاکر بلکل یہ کلیریٹی ضروری ہے جو آنے ارزائی میں احسن بھائی یہاں بتاؤں گا کہ جہیز لینے والا جتنا ظالم ہے اتنا ہی جہیز دینے والا بھی ظالم ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جہیز لینے والا ہے وہ تو حریص ہے لالچی ہے ٹھیک ہے نا لیکن جو جہیز دے رہا ہے ماں باپ میں گارنٹی سے بولتا ہوں ماں باپ بیٹی کو جہیز تو دے دیتے ہیں لیکن اپنی وراثت نہیں دیتے ہیں وہ ظالم اس معنی میں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جہیز لے دیا بس اپنا بار اٹھا لیا لیکن اصل جو جہیز شریعت نے مسئول لیے شریعت میں جہیز کا تقاضی نہیں ہے جہیز میں تقاضی یہ ہے کہ آپ بیٹی کو اس کی اپنی وراثت سے کتنا دے رہے لیکن جہیز کیونکہ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے ایک نمائش لگتی ہے اس جہیز کی اس کا اگر کوئی بھی ہم لوگوں نے تو خیر ساتھ کے ملک سے لیا ہے ہمارے لوگ ساتھ میں رہے بہت ساتھ ان سے سیکھ لیا اور وراثت نہ دینا بھی ادھر سیکھ لیا اس لیے کہ جب جہیز میں اتنا دے دیں گے تو بیٹے بھی کہیں گے کہ آپ پہلے ہی انہیں اتنا دے چکے ہیں اور ماں باپ پر بھی وہ بار تھا وہ انہوں نے اتار دیا تو اب اسے حصہ دیتے ہی نہیں اور بڑے جسٹیفائیڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ اس کا حصہ سے بھی زیادہ اسے دے دیا اصل میں بات یہ ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور دونوں کو ضروریات زندگی چاہیے ہوتی ہیں اور دونوں کے والدین لڑکی لڑکا خود نہ بھی کر سکیں لڑکا اگر اتنا اس قابل نہ ہو تو دونوں کے والدین کو چاہیے کہ مل کے انہیں پاؤں پہ کھڑا کر دیں ضروریات زندگی میں ہیلپ کر دیں اسے گفٹ بھی کہا جا سکتا ہے اسے ہیلپ بھی کہی جا سکتی ہے اور اس کے لئے ہمیں دوستوں کو بھی جیسے سیدہ زینب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے تو صحابہ نے ان کا ولیمہ کیا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے اسلامی شریعت میں کہ ہم بھی اقیقہ دوستوں کی بچوں کا کر سکتے ہیں ولیمہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح مل کر ان کو تھوڑا بہت ضروریات زندگی کا سامان دے کے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں اسے چٹی بنا دینا کہ تم نے لڑکی پیدا کی ہے یہ تمہارا قصور ہے اس لئے تم سسرال کو بھی نوازو اور بچی کو بھی دو اور اتنا دو کہ تمہارا جیسے آپ نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے اور خالیات ہو جائے اور بیمار ہو جائے مقروض ہو جائے یہ تو بالکل حرام ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر یعنی اس میں سب سے پہلے تو ان لڑکیوں کو مل کے چاہیے کیسے ہری اس لڑکوں کو بالکل ہی منا کر دیں ایک چھوٹا سا بریک یہاں پہ لیں گے آپ کو شکریہ دا کرنا چاہوں گا جمیل بھائی آپ کا بہت شکریہ اللہمہ سب آپ کا بھی شکریہ اور یہ گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا اور یہ ٹاپک تو کب نیور انڈنگ ٹاپک ہے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہے دیکھتے رہے یہ رمزان کا سما جی کو ویلکم بیک آفٹر دے بریک اور بریک کے بعد ہم ہے اپنے کچن میں موجود جہاں پر نازیہ ہ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم نازیہ اسلام علیکم نازیہ کیسے ہیں؟ واللیکم السلام کیا حال ہے آپ دونوں کے؟ بالکل ٹھیک آپ خرید سے ہیں اور نازیہ سے ایک میں نے پہلے ریکویسٹ کرتی کہ بھائی دیکھیں اب جو آپ جتنی بھی چیزیں بنائیں کیونکہ آخری ہفتہ رہ گیا تو اس میں وہ تمام تا چیزیں بنائیں جو ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اید میں اپنے درستہ خان میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا آج کی جو یہ ڈش تھی ہے میرا آج موٹھا بنانے کا لیکن ایک تو ٹیم کی فرمایش تھی بھرپور اس کے علاوہ یہ فرمایش اس کی آئی بھی تھی لازانیا کی میں نے نہیں بنانا تھا لیکن آج میں کیونکہ میں آپ کی فرمایش سر آنکھوں پر کہ پورا جو ہم میتھے کا انشاءاللہ سلسلہ شد کریں گے ہے supposeT leider نہیں ہے ٹیم یا ٹیم یا ٹیمchildی 튀 چیز یہ ایک تھی لازائی نہیں کیکہ میں نے لازانیا کے عوار کے لازانیا ٹیر میں نے کمی چھی کھا جارا ٹیر میں نے آ کیا ٹیاری بھض کو Count Ôفج ایک دیش برای ہے تو وہ پانچندوں نے بنایا ہے میں نے اس کا پانچا ، چیکن پائی وہ پائے والے چکن کے پائے نہیں پائے پائے ہم نے پائے جاتا ہے اس میں وہاں نے ایسے ٹھائے والا ہے تو اسے چیز کو میں نے ازنے رکھتے ہیں لازانی میں بھی ہے چیز کا پانچنے میں پانچنے میں یہاں پانچنے ہیں پھر اس کے بعد میں اس کی دلتی ہوں. پھر ایس ahí دلتی و دورautre میں چکھایا تھا. Publik مزدانے ہوں میں اس کی دلتی. اینDA and those were so delicious. جبiedz آپ نے اس کی دلتی ہے Wir س Jaeつ آپ کی دلتی ہے because Mince BEF ہے یا Mince Chicken ہے Chicken ہے. یہ کہ کیمہ کیومerweise ہوا بھی زمین کا حقیم. ایک چیکنی چکنی چھوچی بہتیان ہے. اس پر تین انگریڈنس بہت امپارٹن ہے بھئی اب سستے کام بتائیں بسنا مہنگے والا نہیں بتائیں سستے والا کام ہے وہ پتائیں جو فوراں سے بندے اور مہنگا بھی نہ ہو مہنگی باتیں نے بتائیں یہ میں نے بنایا اسپیشلی ریسٹرانٹ والی سستی ڈیش جو ہے وہ میں گھر پہ بنایا زائی کا ریسٹرانٹ والا ہو یہ زائی کا بھی صحیح بات ہے نا بہت سستی والی چیزیں ایک تو آپ اسی ویڈیابلے میں بنا لیں بہت ساکھے چکن کو بہت تھوڑا رکھیں اور سوس کو زیادہ کریں سوس پہ چیزیں چاہیے اگر آپ کو سستا سیف کیچپ اور ٹومیٹو پیوری استعمال کریں ورنہ ہم کیا کرتے ہیں ٹومیٹو پیسٹ بھی استعمال کریں ٹومیٹو پیسٹ تھوڑا ساکسی ایکسپنس بات ہے سب سے پہلے آپ نے پیاز لینا ہے پیاز میں آپ نے دالنا ہے چکن ڈالیں آپ خالی ٹومیٹو پیسٹ اور ساتھ میں ٹومیٹو پیوری سبزیوں کا پھر لیئر بنتی ہے پھر لیئر بنتی ہے پھر لیئر بنتی ہے آپ نے پیاز کی لیئر ڈالی برنجل کی ڈالی بینگن کی ڈالی میں گاجر نہیں پریفر کروں گی اس میں کیونکہ میٹھا ہو جائے گا اسی لیے مطر ڈال دے مطر اچھے لگے بھاجی بنا کے کھالوں پر ضرور مطر بیڈال دے مطر بیڈال دے باتی ہے اوکاڑو یہ سارا زائی کا چینج کرتی ہے یہ سارا زائی کا میری جو سوس ہوتی ہے ہی بری وری ڈائیٹ جو صرف و صرف دلتی ہے میدہ اور دودھ اس کے لیے کچھ میں اچھے اجوائیں جو اپنے اپنے اٹ کر لی وہی تیسٹ ہوتا ہے جو آپ کا یہ اس میں میں نے قرم بھی ڈالی ہے چیز بھی ڈالیا ہے پہ یہ میں نہیں کھاتی ہوں لیکن میں نے ریسٹورن والا فلیور آپ کو بتایا کیونکہ ہے کہ ریسٹورن میں کتنا جنرہا ہے کیونکہ ہے کہ اس میں امروت کا کچھا سا درنگ بناسے اس کی شکل کیسا ہے؟ ہے امروت کا درنگ؟ سچ میں؟ سیئرسلی امروت کا درنگ ہے اور یہ دور سے دیکھوں کہ وہ رائتہ لگ رہا ہے جو ہم بنا کریں نہیں بلکل ٹیسٹ نہیں رائتہ نہیں بلکل رائتہ ہے اس میں آپ کو بابل نظر آرہے ہیں اچھا بتا اچھا لگلے میرے کیا میں اچھا ہے ایک اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اور اچھا ریسٹورن میں اس میں کیا کرتے ہیں کہ دہی پودینہ نمک اور ہلکا سا اس کے اندر تھوڑا سا ہاتھ کرتے ہیں وائٹ ڈرنگ پھر جا کے وہ یہی والا جو شکل ہے اور لیسن بھی آپ نے باال چینج کیا ہے باالوں کا کلر چینج کیا ہے بڑی مشکل سے ٹائم بلا مجھے یہ نوڈ کرتے ہیں بہائی کو مارے ہیں اچھے لگ رہنے لگ رہنے لگ رہنے پھر جا رہنے لگ رہنے لگ رہنےbra اچھے لگ رہنے لگ رہنے لگ رہنے لگ رہنے لگНу اڈیوس مردーレین میں اسے اچھے لگ رہیں اچھی لگ رہنے لگ مórروں نے یہ بھی بھی بیاد لیکن بعداد نے مرود لیکنہ بنا ان دور مسانب اللہ اچھے لیں اور اس کو بلینٹ کر دیا ہے اور آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں اور اگر شگر ایڈ نہیں کرنا نہیں نہیں میں تو کچھ بھی نہیں صرف آپ اس میں لیمن کو مائنس کر دیں باقی امرود والا سلیور نیچرل آپ نے امرود والا سلیور نیچرل یہاں پر امرود بھی میتھاتا تھا خربوزہ بھی میتھاتا تھا تربوز بھی میتھاتا تھا ہر چیز جیسے جب سے مہتا ہے نہیں میں بتاتیوں یہ میں عارف آئی کی اپنی ڈیوٹی لگایا نہیں میں ایک چھتے ہیں تربوز بھی کھولو تو سرخ اور صحیح لائے کیا میرے گھر تو بالکل صحیح لائے یہ کون لاتا آپ کے گھر میں پھل چوز کرنا پڑتا 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 بڑی مشکل سے سونک سونک کر رہے ہوتے ہیں میں ایسے ہوں سونکلے سے روزت ہو جاتے ہیں لیکن وہ ناک ناک جو کہ ہر چیز خریدنے کے لئے وہ ناک میں اتھار لوں ایک چھوٹی سوئے بات بتا دو ایک سوئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پپیتا آپ کا کچھا آجاتا ہے میں پرسنلی کیا کرتی ہوں دو تین دن کے لئے ان کو باہر چھوڑتی ہوں جب وہ تھوڑے سے نرم ہو جاتے ہیں باہر کے باہر کے باہر میں کھرتا ہوں گرمی میں یہ بلکل بہر کے بات اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں دیکھتے رہیے یہ زان کا سما موسیقا 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 السلام علیکم جی موسیقا 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 اسلام علیکم موسیقا موسیقا فاسی بھائی آپ کو برا تو لگا مجھے فیل تو نہیں کر دیں گے کہ آپ کو سیٹ پیٹ گی اچھا تو فاسی بھائی آپ کو بنا سما کی آواز شکریہ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح ہم کاریب آرہے ہیں فینلز کے رزلٹ مطلب آن کاریب سات آٹھ دین ہمارے باس باقی ہیں بہت سال لوگ ایکسیٹیڈ بھی ہیں پارٹیسپیٹ بھی رہے ہیں اور ظاہرہی زیادہ لوگوں کو آؤٹ بھی کر رہے ہیں بہت سال لوگوں کو ریکویس کر رہے ہیں کہ اگر وہ چاہتے کہ ان کے فیوریٹ جو ناتخواں ہیں وہ رہے اس کامپٹیشن میں تو وہ ووٹ ضرور ہے تو بچے جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے ووٹ پہ بسم اللہ کرتے ہیں مہاروخ آج کی پارٹیسپینٹ کا ہمیں بتائیے آج کی پارٹیسپینٹ ہمارے ہیں کاراچی سے نام ہے ان کا محمد تنزیل اور ان کی آئی دی ہے زیرو سکس جی بسم اللہ سلطان باقدم ہیتنی سلطان زمان پور لب پور دگا پور زکم پور بدن پور ولہ جو مل جائے ہیو مل ہون میرے گھن و مل hog اکھن منکور مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے 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 ناک بیتر نہ مانگے مانگے ماشاءاللہ بہت خوب بہت اچھا انداز جی ہم کومنٹ سے پہلے ہم چاہیں گے جو نیکس ہمارے پارٹسپینٹ ہے ان سے بھی ہم رہے سنو سکتا ہوں یہ دوارہ پڑھنے سرطابہ قدم ہے تن سلطان زبان صرف یہ لائیں سرطا با قدم ہے تن سلطان زبان پھول ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے جی کومنٹ ہم بات میں لے گے ہم جاتے ہیں کہ ہمارے جب نیکس پارٹسپینٹ ہیں تو مارو کون ہے نیکس ہمارے نیکس پارٹسپینٹ ہے ہماری ارسا مسود تعلق ہے ان کا اسلام آباد سے اور ان کی آئیری ہے 07 جی ارسا بسم اللہ کیجئے پیام لائی ہے باد سبا مدینے سے باد سبا مدینے سے ارسا باد سبا مدینے سے ہمارے سامنے یہ نازش بہار فضول ہمارے سامنے یہ نازش بہار فضول بہشت لے کے گئی ہے فضول باد سبا مدینے سے بہشت لے کے گئی ہے فضا مدینے سے پیام لائی ہے باد سبا مدینے سے ہمارے کہ رحمتوں کی اٹھئی ہے گھٹا مدینے سے بہت اچھا ماشاء اللہ ہم two-عدم کے сalım بات کی محمد تنظیل نے ابھی پیر سرتابہ قدم ہے trees یعنی محروف کلام ہے اعلیٰ حضرت کا بہت معروف کلانہ ہے تو سمجھے مجھے مجھے دشواری کم تھی بلکل واضح تھا ہی نہیں پھر اس لئے دوبارہ ان کو پڑھوائے اور دوسری بار سے پڑھو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ہوں اب یہ جو چیز کر رہے ہیں وہ یہ ہے دل میں ہو یاد تری گوشہ تنہائی ہو مسئلہ یہ ہے کہ جس کو یہ پڑھ کے جن کو یہ سن کے پڑھ رہے ہیں اس نے اسی طرح پڑھا ہے بہت آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اور پھول تو سمجھ میں بھی نہیں آیا ٹھیک ہے پھول لام بلکل بہت ہے اب معروف کلام ہے تو اس لئے میں پڑھا پتا ہے کہ پڑھ کیا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سبھی بھی کیا کہیں گے آپ بیٹا آپ نے پڑھا بہت اچھا ہے لیکن یہ کہ جو لفظ ہے نا ٹوٹ تابہ کو توڑنے سے فرق نہیں پڑتا لیکن کیا ہوتا ہے اس کو فلو میں فرق آجاتا ہے اگر آپ تابہ کو ایک ساتھ ادا کر لیتے ہیں نا تو کوئی مشکل نہیں تھی اس کے بعد اس کی لے کو کنٹینیو کر سکتے تھے ہاں اور باقی جگہوں پر آپ نے ٹھیک پڑھا ہے یہ جو لفظ لام آتا ہے نا آقیر میں بچی کیا بھی یہ مسئلہ آئے گا اس کی وضاحت نرم کرتے کرتے ہی ہوتی ہے کیونکہ لام کو آدمی بہت واضح آقیر میں نہیں ادا کرتا اس لئے شہرات بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کا لفظ آقیر میں نہ لکھیں جس کا ساؤنڈ واضح نہ ہو سکتا ہو تو اگر آپ کیا کوئی اس طرح کی الکیسی کیفیت پیدا ہوئی ہے تو وہ لام کیوئے اور جو سمجھنا آنے والی بات ہے وہ فسی بھی کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ وضاحت کر دوں میں کہ یہاں مائک چونکہ دیر میں ان کا کھلا ہے اس کا لیول بڑا ہے تھا بعد میں شروع میں جب آپ نے شروع کیا نہیں تو آپ کو سمجھا رہی تھی مطلب لیکن مجھے بھی کھوڑی سی مجھے سکتے ہیں اس کی وجہ جب یہاں سے بڑھایا گیا نا ٹھیک ہے تو اگر کوئی آدمی شروع کر رہا ہے اور اس کا مائک کم ہے تو ظاہر ہے کہ واضح نہیں ہوگا لیکن سبھی بھائی یہ تو سامنے کھڑا ہوا پڑھا نا تو مائک کے بغیر بھی کھو آواز نہیں ہوگا میں نے تو سن لیا تھا وہ نہیں ہوگا میں نے تو سن لیا لیکن وضاحت نہیں ہوتی سن لیا سن لیا ہمیں بھی پتا ہے وہ پڑھ رہے ہیں ہمیں بھی پتا ہے وہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں آرہا لیکن خلیریٹی ہونی چاہیے اچھا تنزیل آپ کا جو کوٹ ہم چاہیں گے کہ کیامری کو دیکھتے ہوئے آپ نے ورٹ کیا آپ کا اپیل کردیں آپ کا کوٹ معلوم ہے 06 اسلام علیکم جی میرا نام عزیلا فاق ہے اگر آپ کو میری آواز اچھی لگی تو 06 میرا کوٹ ہی اس پر ورٹ کی جی صحیح ٹھیک ہے ساتھ میں کیونکہ مساہ السلام بات سے ارسا مسعود جو ہیں وہ موجود ہیں ہمیں چوٹی سے بریک رینے ہیں ایک بریک سے بریک سے واپس آئیں گے تو ارسا کے والے سے فسی بھائی اور سبی بھائی کا کہنا ہے یہ بھی آپ کو سرائیں گے لیکن بریک کے بعد جی جناب بسم اللہ رکھمان رہی welcome back کہتے ہیں کیونکہ رحمتوں کی بات ہو رہی ہے رحمتوں کا مہینہ ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں یہاں پہ جو محمان ہے وہ خالی ہاتھ نہ دیں یہ مکے کٹیور کی جانب سے آپ کے لئے گفت ہ 했습니다 بلکل اور احسنر ٹھے نے مجھے بھی ایزی بھیجی ہے جو کما بھی taverem مجھے بھی انکہ کہ کٹیور ہمیں گفت بھیجیں یہ رکھے جی مکے کٹیور یہ رکھے بیٹا آپ رکھے یہ آپاس کی جانب سے یہاں پہ دیتے ہیں تالیاں بند ہوگی یہ آپ رکھے یہ آپ رکھے یہ آپاس کی جانب سے آپ رکھے کے لیلن کی جانب سے زبردست بیٹ شید ہیں یہ آپ رکھئے اور یہ آپ رکھئے یہ کے لینل کی بیٹھیٹ آپ رکھئے یہ بیٹا آپ رکھئے اللہ جی الفتہ اور لکھا ہے الفتہ کی جانب سے یہ لیجئے یہ آپ لے لیجئے بند کر دینا آپ نے تالیاں دیکھیں یہ یہ رکھئے آپ رکھئے یہ آپ رکھ لیجئے اللہ جی الفتہ اچھا یہ کیسریہ مدیہ آپ تو بالکل خاموش ہو گئی ہیں نہیں بھئی سے سچے ہیں ان سچے ہیں سچے چینے ان talkedjے یہ آپ رکھانے لے یہ آپ کے لئے یہ آپ رکھے دوسرا یہ تو نام کاری صاحب کے لئے آپ کو بتائیم زم poison کی زمزم کی وجہ کی ہے کہے آپ رکھے ص见تtone اس کے لیجائے یہ آپ y别 سے یہ سوitch لے آپ نے کہا踏배 Dude کے لئے ہمارے ازبار کرنے سے مشکل موجود ہیں یہ زمزم والوں سے ہوتا ہے ہمارے والدین میں یہ لئے اس میں دیکھتے یہ ہوتے ہیں وہ وہ دیکھتے ہوتے ہیں لگا ہوتے شروع ہے brush لنے کے مقابلہ دیکھیں یہ یہ آپ کے لئے زمزب والوں کی سپیشل ووچ ہے یہ آپ رکھ لیجئے اب آپ انشاءاللہ نہ آپ لیٹ ہوں گے نہ اسد لیٹ ہو گے بسی پہنکی رکھئے گا یہ رکھ لیجئے جہاں آپ نے جانا ہوگا یہ آپ کو پانچا جائے گے آپ کو پیٹرول کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی چلے جی اچھا جی کمپٹیشن بڑا اچھا جاری تھا ماشاءاللہ ارسا مسود ہمارے ساتھ جو اسلامباد سے ماری بہن موجود تھی ارسا مسود نے اچھا پڑا پیام لائی ہے بادے سباب مدینے سے کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے اب انہوں نے اگلا مستحل پڑا ہمارے سامنے تو ایک دفعہ تو بالکل کلیر نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں اچھا اب وہ اگر بات ہے کہ جی سٹارٹ کے اندر مائک دیر سے کھول ہے جیسے سبھی میں نے پولا کہ مائک سٹارٹ تو نہیں اس کا انترہ تھا وہ تو بلکل سمجھ میں نہیں آیا وہ ارسا کا بھی مجھے تو سمجھ بھی ہے جب دوبارہ نے ریپیٹ کیا تو بھی بھی آپ کو سمجھ بھی ہے تو بولے نا آپ تو بتائیے پھر اگر آپ کہتے تو آپ کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب توجہ سننے والے پر ہونا تو آدمی جذب کر سکتا ہے چیزوں کو اسرا نے میں ہر ایسے بچے کو اپریشیئٹ کرتا ہوں جو بہت ایک مشکل کلام لے کر جو عام طور پر مقابلہ انام میں مقابلہ انام میں نہیں پڑھا جاتا وہ رسک لیتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت کانفیڈن ہے اور کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہے یہ کلام میڈی حسن خان صاحب نے پڑھا تھا ریڈی سے ایک زمانے میں اور اس کی دھن نے ہای ٹھہری ہوئی اور مشکل مشکل بہت کانفیڈن ہے بہت کانفیڈن ہے نسو پر ایک محسن فرمآن سن سن سکتا نسو پر ب amarکن جانج حفظ ہم اس کے ل�ے کر رس throat تو پرول عدد اگرного مختلف اس کے ل�ے کر مختلف اس کے ل�ے کرنوں کی افس بات اس کو سمجھ میں نہیں ہوا اس کیا کتابع کی nerede لگتا ہے وہ لنے sie بدا آدم کے لائے عذاר آپ اطلالات تمر پڑھ لیے ہمارا سامنے واپنی آدم ہم اگر آپ مجھ کریں توiend وبرد کیسے اطلالات sürگين ہمارے سامنے یہ نازش بہار فضو ہمارے سامنے یہ نازش بہار فضو بیٹا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ پچھلا بھی سنیں اور یہ بھی سنیں اس اسکیل پر جو آپ نے پڑھا یہ سب سے اچھا اسکیل تھا جو آپ پڑھ رہیں گے سبھی بھائی کے مطابق تو پہلے بھی خلیر تھا لیکن وہ اسکیل نہیں تھا اسکیل نہیں ہے اسکیل نہیں تھا بیٹا اسکیل چینج کیا آپ نے ایک بات بتاؤ جی اسکیل چینج کیا آپ ارسا بتائیے اسکیل چینج نہیں ہے بہت واضح ہوا اس لیے کہ انترا پڑھا ہے نا اس نے انترا اٹھا گے پڑھے گا انسان کی آواز کیوں نہیں آرہی ہے کہلے بارہ اگر پڑھتے تو پھر انترا کی آرگوں کو اٹھا پڑھتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت مینچ ہے یہ کہا الحمدللہ ہی کہیں اچھا بڑھا ہے بہت سلامت رہو بہت امدہ پڑھا تمہیں ارسا بہت بہت بارے کو پلیز آپ ووٹ اپنا لے ریجئے لوگوں سے ریکویس کیجئے 406 406 406 406 406 ارسا بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے بہت آپ کو مبارکو مجھے پرسنلی آپ نے جو پڑھا ہے بہت پسند آیا اور یہاں پہ ججز بیٹھے ہیں ان کو بہت پسند آیا ایک سوال میں سبھی بھائی اور فسی بھائی سے کروں گا یہ جو صورتا ہے ان کا جو کٹرول تھی sound اور آواز quality صرف لفظ کی اگر آپ کو سمجھے نہیں کہ آواز quality بالکل آواز quality بہت اچھی بہت اچھا پڑھا ہے بہت اچھا نبھایا ہے اور جو جگہ تھی جتنی لگنی چاہی تھی اتنی لگائی ہے ٹھیک ہے صحیح صحیح کہہ رہے ہیں اس لئے کہ رچا کر پڑھنا جو ہے نا جی ہر جو سہی لے نا یہ پڑھنے والے کے لیے بہت ضروری ہے جی ماتھی ہے اچھا جی تو اب نیکس جو ہمارے ہیں کون ہے اسر کنٹسٹنٹو اب جو ہمارے ہیں قارے باباس اسے اور ان کی آئیٹی ہے 08 قارے باباس قارے باباس بسم اللہ جی قارے بسم اللہ پڑھئیے خوشبو ہے دو عالم میں تری اے گلے چیدہ قسموں سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی آدم کا جریدہ بابا خوشبو ہے دو عالم تیری اے گلے چیدہ ماشاء اللہ قارب خوب آج قارب نورس لگ رہے مجھے 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 یہ لگا کہ انہوں نے آج نیا سٹائیلی جو خوشبو سنداز میں کہا وہ پہلے سنا ابھی بھی تو ابھی مجھے آخر میں لگا کہ انہوں کا خوشبو مجھے پڑھا تھا تو اتنے رچہ جیسے وہ بڑے پیارا عوڈ استعمال کرتے ہیں سبی بھائی کے برچا کے اس لیے آج کیونکہ وہ جو توڑ رہے تھے بلکل صحیح نوٹ کیا آپ نے اس لیے کہ سانس اگر پورا نہ ہو پڑھنے والے کا اس وقت کسی بھی ویسے روزہ ہو سکتا ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتا ہے اور سانس پورے طور پر کام نہ کر رہا ہو پڑھت میں تو اس کی ویسے ویبریشن اور اس طرح کی کمزوریاں آپ اس ٹوک میں نظر آتی ہیں جو بہت واضح ہو جاتی ہیں جو بہت خوبصورت پڑھنے والا فسی بھی آپ کیا کہیں گے انہوں نے اس طرح نہیں پڑھا جس طرح پہلے 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 دوسری باتی کہ خوشبوبے دوبارہ آکار بلا وجہ اضافی نوڈ لگانے کے اندر غیر ضروری اس چیزوں کی استعمالی کیا لیکن آپ ہمیشہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنا انداز لاؤ اپنا سائل او پھر اگر وہ لے کے آئی رہا ہے تو پھر آپ کہہ رہے کہ ضرورت نہیں تھی تو اس میں کیا مطلب کریں نیا کرنے کی ضرورت ہے تو پوٹے ریاست کے ساتھ کریں نیا کریں اگر آپ مرکیاں لگا سکتے ہو مرکیاں لگا سکتے ہو ایسا یہ سبی بھائی کہ ایسا یہ بات یہ ہے کہ کچھ نیا کرنے کی کوشش بھی ایک حمد کا تازہ کرتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سانس اپنا پورا رکھیں پھر اس کو کر کے دکھائیں جب کپیسٹی اسی اوکٹی پہ آتا بھی جائے ہوا یہ ہے کہ بچہ پڑھنے والا بہت اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں آواز پڑھا لیکن جب کسی بھی ویسے سانس پورا نہیں ہوتا تو ہماری آواز میں وہ توانا ہی نہیں رہتی جو اس دھن کو لے کر صحیح ہے جی چلے جی آگے بڑھتے ہیں اور ہم ان کو ووٹ کے لیے بھی کہیں گے لیکن پہلے ہم نیکسٹ سن لیتے ہیں آز بتائیے جی اسد جی اب ہمارے ہیں ساکر مویدین یہ ہیں فیصل آباد سے اور اسٹوڈیو سے ہمارے کراچی اسٹوڈیو سے پر فارم کریں گے ہم جاتے کراچی میں جو ہے یہی جی وہ کراچی میں موجود ہے ہمارے ساتھ چلے جی عرش کی اکل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مورا اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان ہے تو جہان ہے کیا بات ہے ماشا جی جناب فسی بھئی کیا کہیں گے سنیے میں آپ کو سنا دوں جی عرشی کی اکل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرشی کی اکل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرشی کی اکل دنگ ہے جانے موراد اب کدھر تھائے تیرا مکان ہے عرشی کی اکل دنگ ہے ماشاءاللہ نام ماشاءاللہ یا اپنے ہر پرگرام پر میرا ہونورک ہے بڑی مWE جنسی جو پرگام ہے اس کو جا کر سنتا کھو community topic کرتا جنسی جسی طرح ہے گلت qualité ان کو چاہیے کہ یہ پیچے کسی کو سنائیں آپ اس ناتخواہوں کو سن کر ان 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 تYaT تیار کر لی اب کسی اور کو بھی سنائیں کہ م为ن بادی مورا besoinی مراد ان کا بھی بر دال واج ہے نہیں جانے مراد میں نے اس لئے پڑھ کے ان کو سنایا اور آپ نے پڑھا مجھے دوسرا انتا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ شاید نہیں لے سکتے ہیں اچھا یہ سبھی بھائی آپ بھی شاید میری بات کو سیکنڈ کریں گی کیونکہ جب ویسے آپ نیوز میں بھی کچھ چیز پرڑے ہوتے ہیں اور جب آپ کچھ چیز ریڈنگ بھی کر رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے ستریسے اور پاوزز ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹر ہیں کہ آپ سٹریس کہاں پڑھے ہیں آپ پاوزز ہیں اور اسی طریقے سے جب آپ نات پڑھے ہوتے تو اس میں بھی کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی اور ابھی جیسے ہم نے سنا فسی بھائی کو تو مجھے سمجھ آئی کیا چیز ہے اچھا میں ان سے خود بھی بچے سے پوچھا چاہوں گا بٹا جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ آئی ہیں ان کی بات کیا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کلیر نہیں کر پا رہے تھے یہ لفظ آپ کو لگتا ہے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی باقی انہوں نے سما تو آپ نے انہوں نے کہا کہ سن کے جیسے صرف سیکھا ہے تو آپ نے کسی کو سنایا تھا یہ کلام جی میں نے الحمدللہ اپنے استاد محترم کو سنایا تھا اچھا جی آپ کے استاد محترم کا نام باتے اچھا بیٹے سا بیٹے نام بتائیے استاد محترم کا نام استاد محمد جمیل قادری صحیح اچھا ٹھیک ہے بیٹے ہر آدمی دنیا میں کسی نہ کسی کو سن کر سیکھتا ہے اور ظاہرے ہم سب نے اپنے اساتذہ سے سنا بھی ہے اور سیکھا بھی یہ کوئی بری بات نہیں ہے آپ نے بہت احتیاط کی پڑھنے میں نوٹس سارے صحیح لیے صرف ایک چیز جو میں آپ کو احتیاطا بتا رہا ہوں کہ آواز کا فورس اتنا استعمال کیجئے جتنی ضرورت ہے اگر آپ مصرے کو بہت سادہ آوازیں کر کے جا رہے ہیں پڑھ کے جا رہے ہیں یعنی آپ کے پڑھت میں کوئی کم ہی نہیں ہے آپ نے ایک ایک جگہ ٹکا کر کئی ہے لفظ بھی جمع کر کئے ہیں خوبصورت لیکن ایک چیز جو میں اس کو یہاں کوئی اہمیت نہیں دوں گا لیکن اس بات کی اہمیت ہے کہ بیٹا فورس اتنی استعمال کرو جتنی ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ اسے زیادہ فورس لگائیں گے تو کیا ہوگا کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا تاثر خراب ہو جائے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے مدیہ جو قارب ہیں انہوں نے آوڈین سے ووٹ نہیں مانگا اور ایک اور چیز میں بھی کارب سے سوال پچھنا چاہتے ہیں کارب سلام علیکم کارب کارب میرے بھائی مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے جو ہم نے نشان دے کہ ان میں آپ کی واز میں لرزش تھی تو کیا آپ کو بھی فیل ہوا کیونکہ ہم آپ کو پہلے سن چکے ہیں ہم بہت پکے پڑھنے والے ہیں مجھے تو مجھے زیادہ نہیں فیل ہوئی شاید کارب کارب آپ آرڈین سے ووٹ مانگ لیے پلیز اپنے لیے کارب سلام علیکم میرا نام کارب باز ہے میری آواز اور میرا کلام پسند ہے تو مجھے ووٹ کریں شکریہ بہت شکریہ ڈی زیرو ایٹ ہے بیٹا آپ ہی ووٹ مانگ لیجی کھکلی میں بریک پہ جانا ہے السلام علیکم میرا ڈی نمبر زیرو نائن ہے اگر آپ کو میری آواز اچھی لگیا تو مجھے زیادہ سے زیادہ ووٹ کریں ضرور ووٹ کیجئے گا جی ایک چھوٹا سا بریک لیجی ہمارے ساتھ رہے دیکھتے رہے بنو سما کی آواز جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنو سما کی آواز میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اس کامپنیشن میں اب بائیس کنٹسٹن ہے اور پھر بائیس کنٹسٹن میں سے جو ہم دیکھیں گے شورٹ لسٹ کریں گے 10 کنٹسٹن کو اور ان میں سے پھر کتنے ہوں گے مارو پھر میں سے سکس آمدید اور پھر جو ہمارے فائنل ہے یعنی کہ جو ہو گا انتیس رمضان کو اس میں چھ ہمارے فائنلس کے ساتھ آمدے جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کون بنتا ہے سما کی آواز اور کون ہوگا فرس رانر اپ اور آمدیا پہلے پہلے ہم کیا رہا تکرسوکہ کہ 60 کار شاہد کامپنیشن والا تھا کیونکہ ہمارے کنتسٹن بھی بڑھے ہیں پہلے جیسے ہمارے 20 کنتسٹن ہوں نے ہمیں 10 کے لئے کاممتا تھا. ہمیں 22 کنتسٹینٹ ہی ہے کیونکہ اچھا مجھے فریاہ لامر ہماری بہت اچھی ہے اور ایک اور ہمارے بہت اچھے کنتسٹینٹ آئے لیکن ہم نے ایک دن آغے کر لیا سیدھے اور لوگ ہمیں ریکویس کریں گے ہمیں اور وہ پیچپیٹ بھی کریں زیادہ سے زیادہ اور وہ کچھ شکر کریں اور ایسا 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 اچھا کیا دائیں ایک بات جو میں یہاں میں نے نتیج کیا کہ یہ جو ہمارے بیٹھے ہیں آپ کے اور استاد جو دونوں بیٹھے ہیں یہ ماشاءاللہ اتنی چھوٹی چیزوں میں اصلاح کرتے ہیں جو کہ شاید میں یہاں باقی لوگ یا آرڈینز کو شاید معلوم بھی نہ ہو کہ واقعی یہ لفظ صحیح نہیں کہا تھا یا واقعی یہاں پہ سانس جو تھا وہ صحیح نہیں تھا تو یہ جو ناتخواں ہیں یا جو پڑھنے والے ہیں یا ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تو یوٹیوب پہ یا لائف سما پہ یا ہمارے چینل پہ آپ دیکھیں گے اور بعد میں بھی کبھی اس پروگرام کو دیکھیں گے تو بہت سے جو پڑھنے والے وہ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم اس سے سیکھتے ہیں میں روز مجھے پڑھا چھتا ہے کہ اس ورد کی ادائیگی مجھے لگتا ہے کہ میری اردو بہتر ہے لیکن بہت ساری چیزیں میں پڑھنے کے حوالے سے بات کروں تو میں ان کو دیکھ کے سیکھ رہی ہوتی ہوں جتنے بھی بچے یہاں پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ ناتخان رسول تو میں بچوں سے میں سیکھ رہی ہوتی ہوں اور وہ تو ہماری اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زندگی میں ہم دیکھ رہے ہمارے اتنے بڑے ناتخان جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں ایک سوال بلکہ کرنا چاہوں گا اسد سے بلکہ پوچھنا چاہوں گا اسد اور مارکونج یہ بتائیے کہ آپ لوگ جب آڈیشن لے رہے تھے تو بچوں میں جو جوش اور ولولہ تھا اور کونٹیٹی وائز کتنے لوگ آپ کو آکے مل رہے تھے یہ بتائیے حیثن بھائی تعداد تو ہمارے کراچی سٹوڈیوز میں جب آڈیشنز ہوئے تھے بہت کثیر تعداد تھی اور ان میں سے ہم نے چالیس بچے سیلیکٹ کرنے تھے آل آور ان پاکستان پر ملتان فیصلہ باز سب جگہ سی ماشاء اللہ بچے آ رہے تھے اور ایسا ہوا تھا کہ آڈیشن مکمل ہونے کے باوجود بھی آپ جیسا کہ دیکھ رہے تھے دسوار روزہ تھا باروار روزہ تھا جب تک ہمیں میسیجز دارہ تھے کہ کیا کوئی اسپیس ہو سکتی ہے کوئی انٹری ہو سکتی ہے تو کیا ہم نے کوئی ہم نے شروع میں یہ سوچا تھا کہ کوئی وائل کارڈ ہو کوئی ایسی انٹری ہو جو بہت اچھے تھے تو اس کا کیا کریں گے ہم یہ بتائیں گے کیونکہ فسیوے بھی کہہ رہے ہیں تو ہم نے بیرکے پوچھا پیشن کام بھی رہے ہیں تو ہمیں جو رہے ہیں ہمیں جو گھر سکتی ہے وہ پیشن کام بھی مناسبتا ہے کریں گے دنگ سے پوچھیں کس کو ہمیں گے کس دنگ سے پوچھنے گے جو ہمیں گے کس دن کس روزہ میں بھی مناسبتا ہے کیوں پس سر وقت کو بتائیں گے احسن ، بہت سارے بہت اچھے ناتھوان جب ٹھیک جب پڑھے دیکھے کسی نا کسی جیسے بہت سی تو وہ لوگ ٹریول کر کے آرہے ہوتے ہیں کہ مزفرہ باس اسلام بات یہ روزے کی وجہ سے سنیسا ہے اور ان کی آواز کی نا تھی الڑکھرا جاتی ہے ایک بات کروں میں تو مامی جی جی توجہ کے ساتھ سنیے گا اگر کبھی کبھی پڑھنا ہے رمضان آگیا ربی اللہ بول آگیا محرم آگیا نات پڑھلی منقوت پڑھلی تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ فور ایور پڑھنا ہے ہمیشہ پڑھنا ہے تو میری آپ کو پڑھنا ہے آپ کو پھر روز پڑھنا ہے روز پڑھنا ہے روز پڑھنا ہے اس کی بات ہے رات میرے پاس ہے ہیتر آباز سے ایک صاحب اچھا اور وہ کہلے گے جی میں نے ایک فلانے محکوے میں درخواست دیا نوکری کے لیے وہ جو افسار ہیں آپ کو بہت شوق سے سنتے آپ ان کو مری سفارت کردیں اچھا اچھا میں نے کہا آپ نے کس محکوے میں درخواست دیا فائر برگرد میں میں نے کہا وہ کیوں آپ کبھی کبھی لگتی ہے تو کام بھی کبھی ہوتا ہے حالا کہ کام روز ہونا چاہیے کام برکل روز ہونا چاہیے ریاضت روز تھی ہے ہمیں ایک مثال دی ہے کہ واقعی وہ کام تو کبھی کبھی کرنے والا ہے لیکن یہ کام روز کرنے والا ہے روز کرنے والا ہے اچھا جی اللہ تعالیٰ جب کیلئی بیدر کرنا ہے اور میں ایک بڑی اچھے بزرگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ شکر جو ہے وہ انسان کو صبر سکھاتا ہے تو ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم رسولِ خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مددہ پیش کر سکیں تلیویجن پہ اور سن سکیں یعنی سننے والے بھی اور بہت یہ خوبصورت سلسلہ ہے کیا کتنی سادت کی بات ہے کہ آپ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر کریں اچھا جی مارے آخری آج کے جو کنٹسٹن ہے وہ کون ہے ہماری لاس کنٹسٹن ہے مہک بطول یہ بھی لاہور سے ہیں اور ان کی آئی ڈی ہے ون زیرو ون زیرو جی مہک بسم اللہ کیجئے سر آپ کی جہادت ہے جی بسم اللہ ایسا تجھے خالق نے ترہ دار ترہ دار بنائی یوسف کو تیرا تالبِ دیدار بنایا ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار کونین کی خاطر کونین کی خاطر کونین بنائے گئے ایسا تجھے خالق نے کونین کی خاطر ماشاءاللہ مہت بطول ہمارے ساتھ بہت سے پسی بھائی پسی بھائی بھی واوا کر رہے ہیں مہت بطول نے جو پڑا ہے تو میرے پاس تو کوئی گنجاش نہیں نکلتی ان کے پڑھنے کو وہ کچھ بولوں ماشاءاللہ یہ بہت اعزاز کی بات ہے یہ پہلی بار مدیا مجھے لگتا ہے یہ اعزاز کی بات ہے مہت اپنے آپ کو خوش قسمت ضرور گردانی ہے وہ دیکھیں اتنی پیاری بچی ہے وہ اتنی خوش ہے کہ وہ ان کے چہرے کے تاثرات دے ہیں وہ ہاتھ جڑی رہے ہیں یہ اعزت ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے اتنے بڑے ملک باکستان دنیا کے بڑے ناتخوان اگر یہ اتنی اپنی اپنیسیشن کرے ہیں اور کیا کنٹرول ہے ماشاءاللہ لفت کی ادائیگی بہت اچھی تھی لہن بہت اچھا تھا ادائیگی بہت اچھی تھی بہت اچھا پہ ماشاءاللہ سبھی بھئی کیا کہیں گے مہرک میں تو آپ کو دعا دیتا ہوں اس لئے کہ آپ دعا سے زیادہ دعا کے اخدار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پڑت میں نازک مقامات کو بہت اعتماد کے ساتھ ادا کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کی ریاضت تو ہوتی ہے لیکن ان کیا ایک سلیقہ ایسا ہوتا ہے سر کو لے کر چلنے کا کہ وہ سر کو لے کر طاقت سے بھاگ نہیں رہ ہوتے ہیں یا سر پر ہاوی آنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ سر کو اس طرح ادا کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ روان دوان پانی کے دھارے کی طرح سر بیٹا ہوا نظر آئے اور اس کی تاثیر واضح ہوتی چلی جائے بہت خوبصورت آپ نے ادا کر کے دکھایا آپ کی اس ادائی پر آپ کے لئے بہت دوان اچھا چوکہ ابھی بیٹا یہ ہوا کہ آپ نے اتنا خوبصورت ماشاء اللہ پڑا ہے اور یقینا ہماری آرڈینس جو سن رہی مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ووٹ ملے والی اور بھی بھی بہت پزیرائی ملنے والی بہت چاہوں گا کہ آپ کا ایک اور کوئی ایسا فیوریت کلام اس کی بھی اگر چند اشار ہمیں سنادھیں جو آپ کو بہت پسندوار آپ ہمیشہ سے پڑھتے ہیں لیکن وہ جو باقی بچے ہمیں سن رہے ہیں کوئی یہ نہ لگے کہ ان کے ساتھ انساف نہیں ہو تو مہیک آپ کو جج اسی کلام پر کیا جائے گا جس کو ابھی ہم نے سنا تھا لیکن جو دوسرا کلام وہ ہم آپ سے سن رہے ہیں کیونکہ وہ تو صرف ہم شوق کے لئے سن رہے ہیں یہ ایک محفل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں رسول پاکھل رسول جتنی دفعہ ہو اچھا ہے وہ اس لئے بھی سن رہے ہیں کہ آج انہوں نے بہت اچھا پڑا ہے اس لئے سن رہے ہیں یہ اس لئے سن رہے ہیں یہ سن لے باقی سٹوڈنٹ سن لے کلام خاص طرز میں انہوں نے طرز تبدیل کیا اور اس کو بہت اچھا نبایا ہے بہت شکریہ آسد آپ کے انپوٹ کا تانکیو آسد بہت مشکل سے بہت کم ڈرڈر کے انپوٹ تھا اور اگر دے بھی تو آپ ایسا شکریہ دا کرتے ہیں وہ نیکس ٹیم دو دن تک نہیں ملتے ہیں اس لئے میں نے کہا یہ بات اس لئے کہ آسد کہ جب استاد بیٹھے ہونا تو آپ کو جانتے ہیں کہ آسد کہا یہ پیسے بچے دون کے بہت اچھا ہے آپ کی سیلیکشی نہیں ہے آپ دو جانتے ہیں بہت کو شکریہ سکتے ہیں جب جو باکی بھی کہ مقابلے میں اتنے زبردست بچے موجود ہیں تو ہم اس کی بات کریں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ باکی بچے بچے پڑھے ہیں بہت سیاری ایک سترینی بیٹھے ہیں بہت سیاری بیٹھے ہیں سنتے ہیں جی ہم سنتے چند لائنے اس لیے پھر ہم جو بھی اگر لگتا ہے کہ ہاں غلطی کریں تو بتاتے ہیں ورنہ تو سارے ناتفان ہیں بسم اللہ کیجئے مہک سامنے تسکیم کے کھل گئی کئی باب سامنے آئے ہیں جب ممبرو مہراب سامنے اس زور سے دھڑکنا یہاں پر یہاں پر روا نہیں اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے اُن کا حرم ہے اے دیل بیتاب سامنے ماشاءاللہ 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 مام شوید ماشاءاللہ بہت ہوں ماشاءاللہ آج کے کامپیٹیشن میں کہتا ہوں لڑکیں زیادہ چاہی رہی ہیں اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ اس بار جو ہے جو اچھا وہ ہی ہو اور ایک پاکتہ آپ کب سے ریاض کر رہی ہیں مجھے بتائی کب سے سیکھ رہی ہیں اور کس سے سیکھ رہی ہیں سر تین چار سال ہوگئے ہیں ماشاءاللہ اور کون سکھا رہی ہیں اور میرے استاد جی حافظ شان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے استاد کو بھی مبارک بات دے جائے گا اور سب سے بڑھ کے تو اپنی والدہ کو مبارک بات کیونکہ ہمارے دل میں محبت ہو نہیں سکتا ہے ماشاءاللہ یہ نہیں کہ کوئی اور بچہ اس سے ہم یہ جب کسی کی تعریف کرنا ہے یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور ہم کسیوں گھڑا رہے ہیں لیکن یہ شو آج کا آپ کے نام ہے اس لئے ان کے نام ہے کہ انہوں نے سب سے اچھا پڑا اور دوسرا کلام بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا ہے بہت پیارا بیٹا خوش رہی ہے اور اسی دن پڑھتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالی آپ کو بہت اس کام میں ترقی دے مجھے سنتے ہیں وہ احنا نصر اللہ ہماری ایسی آواز ماروخ آپ کچھ ملنے ہیں اگری کروں گے ان کی آواز ان کا انداز بہت زیادہ کچھ کچھ ملتا چلتا ہے اچھا میں ہے آپ کیمرا آپ کے سامنے ہیں اور آپ سب سے اپری کو ایٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنی ووٹ کے لئے اپیل کر دیجے اور آپ کا کوٹ ہے 10 یعنی کے 10 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظہ مہقبتول اور تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر کسی کو میری آواز پسند ہے تو کائنلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بنو سما کا حصہ بنو تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میری آئی ڈی ہے 10 آپ سب سے گزارش ہے کہ مجھے ووٹ کریں جزاک اللہ بہت شکریہ بہت خوش رہے اسد اور ماروخ یہاں موجود ہیں اور ہم ہمارے ساتھ ازاں ان سے تو سنتے ہیں اسد آپ کوئی کلام سنائیں گے آج ہمیں گے اور ماروخ بھی آپ کا ساتھ دیں گی تو بہت اچھا بسم اللہ صلی عضا نبی نان صلی عضا محمد تنا تنا فرصود ریا رسول اللہ تنا 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 فرسودا جانا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم بج مردہ آوارا زہجرا یا رسول اللہ دلم فرسودا جانا پارا زہجرا یا رسول اللہ چون سوئے من گزر آری منمس کی زناداری فدائے نقشنا لیند فدائے فدائے نقشنا لیند فدائے نقشنا لیند فینت کو نمجا یا رسول اللہ چوبازو اے شفاعت را کشائی برگو ناہگارا مکن محیروم جامیرہ درہا یا رسول اللہ فرسودا جانا پارا زہجرا یا رسول اللہ چوبازو اے شفاعت را برگو ناہگارا چوبازو اے شفاعت را چوبازو اے شفاعت را چوبازو اے شفاعت را چوبازو اے شفاعت را یا رسول اللہ محروم جامینا رمضان کا سماع محروم جاملی ایک رسول اللہ بچک 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 سب عمل بچک بچک سابت بچک بچک صرف اس زخم پر بیٹھتی ہے تو جو لوگ کسی کی برائی نوٹس کرتے ہیں برائی دیکھتے ہیں یا صرف اور صرف برائی ہی جاگر کرتے ہیں اور اچھائی کو بھول جاتے ہیں تو اس کی مثال اس مکھی جیسی اس کی لوگوں میں اور جنرلی بھی پوزیٹیوٹی کی طرف دہان دینا چاہی اس سے آپ کی زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے بالکل جو ہماری ٹرانسویشن سے اتنا کچھ سیکھتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی مامالی کی بات کی تو ان کے کار کال بھی آدھا گیا جس نے تمہیں ایک لفظ بھی سکھایا تو اس نے تمہیں اپنا غلام بنا لی اور ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ فسی بھائی موجود ہیں سبی بھائی موجود ہیں ہمارے ہم پر علماء کرام آتے ہیں یہ ہمیں جتنا کو سکھاتے ہیں تو یہ لیٹرلی ہمارے لیے ہمارے آقا کیے کیونکہ ہم ان سے سیکھتے ہیں بے شک ہم ان سے سیکھتے ہیں اور اللہ پاک ایسے سکھانے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے آپ کو شاد آباد رکھے آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے اور جاتے جاتے ہم چاہیں گے فسی بھائی فسی بھائی جی بسم اللہ ناکہ جائے بَلَغَلُّ لَا بِكَمَالِهِ قَشَفَتُ جَا بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُ خِسَالِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَالِهِ میری زندگی میری آب روح یہ آتائش کے رسول ہے جو یہ درد ہے تو قرار جاں ہے اگر یہ زخم تو پھول ہے تو فیدا ہے ہوروں قصور پر مجھے ناز ذکر رسول پر تیری خلد کیسی ہے تو بتا میری خلد کوئے رسول ہے سَلُّو عَلَيْهِ وَعَالِهِ یہی آرزو جو ہنسرے خرور ملے دو جہان کی آبرو میں کہوں خلاموں ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے سَلُّو عَلَيْهِ وَعَالِهِ تیرے ذکر کی ہے سَلُّو عَلَيْهِ وَعَالِهِ 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 وَاocoَهَاً